اذکرکم واشکرولی والا تکفروں کل اس کے بارے میں سوالات بھی تھے کیا معنی اور بڑی مختصر سی ہے اللہ اکبر دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ذکر اور شکر دو چیزیں اچھا موضوع کیا چل رہا ہے تحویل قبلہ تبدیل قبلہ اب تبدیلی قبلہ کے واضح آقام آ جانے کے بعد اب یہ جو امت ہے نئی امت امت محمدی یہ بلکل ممتاز حیثیت سے سامنے آگئے یہود معذول ہو گئے اور امامت کا اعزاز یہ نئی امت کو مل گیا شہادت اللہ ناس کی ذمہ داری میں مل گئی قیامت تک اس کے سپورٹ کر دے گئی یہ جو ہے نا فَسْكُرُونِي أَزْكُرْكُمْ اس موقع پر ایک معاہدہ ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہیں امامت اور پیشوائی کا اعزاز دے دیا اب تم نے اب تم نے جتنی ذمہ داریاں اور فرائز ہیں امت محمدی امت الوسطل ہونے کے ناتے ان کا پاس کرنا ہے ان کو یاد رکھنا ہے فرائز کو ان کی بجاوری کو بھی یاد رکھنا ہے ان کو کما حقہ ہو ادا کرنا ہے تو کہا اگر ایسا کرو گے نا یہ اگری میٹ ہے میں تمہیں یاد رکھوں گا یعنی اس کی تکمیل میں اس کو عملی جامع پہنانے میں قدم قدم پر میں تمہارا ساتھ دوں گا اور پھر یہ دیکھے کہا اذکر کو میں تمہیں یاد رکھوں گا جسے اللہ یاد رکھے اس کی آخرت بھی بن گئی اس کی دنیا بھی بن گئی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی مل گئی تو اذکرکم یعنی نسرت فتح مندی اور سرفرازی کے جو وعدے میں نے اس امت سے کیے اللہ نے کہا اذکرکم وہ میں پورے کروں گا اللہ اکبر لیکن تم نے بھی اپنے فرائز میں کتاہی نہیں کرنی ہے اللہ اکبر یہ ہے مائنے اچھا یہ تو ہو گیا ذکر ذکر سے ہے نا جی ایک تو ذکر کا واضح طور پر وہ آئی ہی کیا تھا کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا تسبیح تکبیر سارا ذکر ہے اچھا دوسرا اس میں ارشاد ہے وشکرو لی تم شکر ادا کرو ویلہ تک پھرو نہ شکری نہ کرو اللہ اکبر شکر اس کا بھی ایک تو وربل ہے الحمدللہ الحمدللہ شکر ہے الحمدللہ تمام تعریفی اللہ کے لیے ہیں اے اللہ تیرا شکر اے اللہ تیرا شکر یہ بھی ہے وشکرو لی لیکن اس سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے جو کہ شکر کا حقیقی مطلب ہے معنی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ قوتوں کو اور توانائیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کردہ یہ عملی شکر ہے عملی شکر ہے اللہ نے ذہین بنایا ذہانت نعمت نہیں ہے اس کو اچھے کاموں میں لگائے اللہ نے دولت دی ہے دولت نعمت نہیں ہے بہت بڑی نعمت پیسہ دیا ہے اس کو اچھے کاموں میں لگائے یتیم مسکین کی مدد کرے کوئی رفائی ادارہ ہے لوگوں کی مدد وہی پیسہ جو ہے وہ غلط کامے بھی لگا سکتا ہے غلط محفولوں میں اڑا دے شراب کباب میں اڑا دے دولت ہی ہے نا جی پیسے کی طرح چل جائے گا تو نعمت ہے اس کا صحیح استعمال کریں وقت بہت بڑی نعمت ہے ٹائم کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے یہ وقت ہی کا تو مجبوع ہے سیکنڈوں سے گھنٹے بنیں گے گھنٹوں سے دن بن گیا اور سات دنوں سے ہفتہ بن گیا چار ہفتے سے مہینہ بن گیا بارہ مہینے سے سال بن گیا تو انسان کی عمر یہی بتائی جاتی ہے نا جی پینسٹر سال عمر تھے جی ستر تھی چلا گیا بہت اشہ بندہ تھا بہت اشہ بندہ تھا تو جو اس کی جسے کہتے ہیں نا اکائی بیسک یونٹ وقت ہی تو ہے وقت کا مجبوع ہے یہ زندگی یہ آپ کو کس کی کو کہنا تو یہ وقت میں کہہ رہا ہوں بہت بڑی نعمت ہے اس کا صحیح استعمال ہونا یہ بھی اللہ کیا جواب دہی ہوگی کیونکہ وقت ہر ایک کے لیے برابر ہے بادشاہ کے لیے برابر ہے غریب کے لیے برابر ہے چوبیس گھنٹی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کینگ کو پچیس گھنٹے اللہ نے دیئے اور جو نادار مفلس ہے اسے کہا یار تیرے لیے بارہ گھنٹے بس بہت ہے چوبیس گھنٹے ہر ایک کے لیے اب آپ نے اس کو کیسے گزارنا ہے یہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے تو اس میں کوشی یہی کرے کہ پروڈکٹیو رہے کنسٹرکٹیز آیا نہ ہو سب سے خوبصورت وقت یہ ہے اللہ اکبر اس کو آپ سونا بنا رہے ہیں گولڈ وقت اللہ کا کلام پڑھنے سیکھنے کے لیے یہ ایک گھنٹہ معمولی بات نہیں ہے بڑے ایک اچھے اس چیز سے آپ دن کا اپنے دن کا آغاز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ خیر و برکت دے گا آپ کے کاموں کو آسان کرے گا باقی جو ہے نا اسی طرح باقی وقت میں بھی بجائے ایسے ہی فضولیات لغویات گپ شپ میں کوئی اچھا کام کر لیں کچھ نہیں ہے تو چلو قرآن کا متعلق کر لیں کوئی اچھی کتابیں پڑھ لیں مطلب ہے اچھا ہی استعمال ہونا چاہیے تو شکر شکر یہی ہے کہ اللہ نے جو صلائیتیں دیں ہیں ہر انسان کو نعمت اسے نواز ہے بیسٹوڑ وی دا بلیسنگس ہیں ہر ایک کو دیئے یہ اللہ ہے کسی کو کسی نویت کی نعمت اسے نواز ہے کسی کو کسی سے تو جو بھی میسر ہیں نعمتیں اس کا صحیح استعمال ہو اللہ کی اطاعت میں صرف ہوں اور جو خدادات قوتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گا وہ ناشکری ہے وہ ہے اللہ نے کہا نا کہ ولا تکفرون ناشکری نہ کرنا یہ ناشکری ہے کہ نافرمانی اور غلط انداز میں اللہ کی اطا کردہ ان قوتوں کو صلاحیتوں کو استعمال کرے یہ کفران نعمت ہے اجاز یہ دیکھیں یہ شکر کرنے پر اللہ نے مزید احسانات کی خوشخبری سنائی اور ناشکری پر سزا اور عذاب کا بھی بتایا یہ کہاں پر ہے یہ اگر آپ سورہ ابراہیم پڑھیں نا جی سورہ ابراہیم چودہ نمبر ہے اس کی آیت نمبر سات میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ ہاں ماشاءاللہ کہ اگر تم شکر ادا کروگے لَعَزِيدًا نَكُمْ میں اور دوں گا تمہیں اور دوں گا اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں نا لیکن کہا ولائن کفر توں لیکن اگر تم نے ناشکری کی نا تو یہ دیکھنا ہے اِنَّا عذابِ لَشَدِيدًا میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے اللہ حافظ نعمت کے مل جانے پر شاید انسان کو اتنی خوشی نہ ہوتی ہو جتنا نعمت کچھن جانے پر ہوتی ہے یہ لائف میں بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں نا عروج اور زوال بہت سے مسالے ہوتی ہیں کہ یار وہ تو یعنی بڑے مزے میں تھا بڑا اس کا کرو فر اور شان و شوقت بڑی اچھی حالت میں سب کچھ ہی لٹ گیا اللہ تعالیٰ ہرے کو اپنے حفظ و مان میں رکھے وہ کیفیت جو ہے نا سب کچھ ملنے کے بعد کسی بھی ٹریجڈی سے سب اس سے وہ محروم ہو جائے اس سے چلا جائے یہ انتہائی عذیتناک ہوتا ہے ہے نا جی تو اللہ کی نعمتوں کا جو ہے نا وہ قدر کرنی چاہیے ہمیں قدر اس وقت ہاں بلکل یہ آپ نے صحیح فرمایا جب وہ نعمتیں مجسر ہیں نا تو انسان کہے کہ اللہ نے یار بڑی نعمتیں دی ہیں تو یہ جو ہے نا وہ اہم موضوع ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ یعنی اچھا یہ آیت تھی ہے نا جی ایک سو باون نمبر ہے نا جی فسکرونی اسکرکم وشکرونی ولا تکفرون ہے نا جی اللہ اچھا دیکھیں اگلی آیت میں بھی جو 153 ہے وہ اگرچہ ہم نے کل پڑھی ہے وہ بھی اس کی آپ مناسبت دیکھیں کہ اس میں یہ فرمایا نا کہ اے مومنوں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے اب یہ دیکھیں یہ کس پیرائے میں ہم پڑھ رہی ہیں کہ نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے تو اب یہ ایکچولی اس امت کو بتایا جا رہا ہے کہ جو عظیم ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے اور اعزاز ہے بیشوہ ہونا امام بننا یہ کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہوگا اس میں آگے آ بھی رہا ہے ٹیسٹ کیا جائے گا اس معیشے ہوں گی سختیاں ہوں گی اللہ کے کام پر عمل کرنے میں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں ہے نا جی بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں اس سے نبرت آسماء ہونے سے تو اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے دیکھو شروع میں ہی سبر اور نماز کی تاقید کی کہا یہ دیکھو یہ دو ٹولز ایسی ہیں اب جو مشن پر تم نکلے ہو امت ہیں تو اس کی مشکلات پر اوور کم کرنے کے لیے نماز اور سبر ہے یہ یہ تاقید اس مناسبت سے ہے کہ جو تمہیں تکلیفیں اور عذیتیں اس راستے میں آ سکتی ہیں ہے نا جی جو تمہیں ذمہ داری دی جا رہی ہے تو بس نماز اور سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا انشاءاللہ کامیاب ہوگی بیڑا پار ہو جائے گا نا جی تو یہ کچھ گزشتہ دو آیات کے بارے میں آتی تھیں آج کام شروع کرتے ہیں ون فیفٹی فور سے ون فیفٹی فور نمبر آیت ہے وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَا بَلْ اَحْيَا اُن وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ اب دیکھئے آپ کو ربط اور جو کوریلیشن ہے نا وہ ملتا جائے گا ایک عظیم مشن شروع ہو گیا نا نئی امت کا پورے انسانیت نسل انسانی کے لیے امام بن گئے امت تو کہا اس میں اس پر ہوئے سے جنگیں غزوے بھی بہت ہوتے تھے تو کہا کہ جان اگر چلی جائے خاص طور پر اللہ کی رامی دین کی سربلندی کے لیے تو وہ شہید ہے شہادت کا بڑا دورت بہت ہے بہت فضیلیت ہے شہادت شہید تو کہا جاتا ہے براہ راست جنت میں سیدھا اللہ وبر اتنا اعزاز ہے ہاں شہید شہید بالکل بہت عادیس ہیں کہ وہ یعنی جیسے ہی شہید ہوا وہ اس کی روح جنت میں وہ کھوم رہی ہوتی ہے جنت جنت میں ہے تو کہا کہ دیکھو جو شہید ہو جائے نا ان کو مردہ یا مر گئے موت آگئی یہ نہیں کہنا زندہ ہیں تمہیں زندگی کا شعور نہیں یہ اس لئے کہا کہ تم تو اپنے ہاتھوں سے شہید دے غسل بھی دو شہید ہو گیا ہے اب خود ہی دفن بھی کر کے آؤ تو تم یہ سمجھو کہ سارا پروسس تو وہی کر لیا تو زندہ کہاں سے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا ہم نے ان کو کیسی حیات دی ہے کیسی زندگی دی ہے اللہ اتبار تو کہا ولا تقولو ولا اور نہ تقولو تو تم کہو لی میں یقتلو ان کو جو قتل کیے جائیں یقتلو قتلہ سے ہے فی سبیل اللہ دیکھیں یہ اہم لفظ ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہے کوئی اپنے دشمنی اور جھگڑے میں بھی تو قتل کر سکتا ہے کوئی جائدات کا کوئی پلوٹ کا کوئی ایسا چکر تھا مار ڈالا وراست کا تھا وہ تو شہید نہیں ہوگا نا فی سبیل اللہ شہید کے ڈیفینیشن میں یہی آتا ہے اللہ کے دین کے لئے اللہ کے خاطر اپنی جان دے دیں اموات تو انہیں مردہ مت کہو دیکھیں یہ عربی کا اسلوب ہے جسے تقدیم اور تاخیر کہتے ہیں تقدیم ہوتا ہے پہلے تاخیر موقع چاہنا بعد میں کرنا تو اب یہ جو اموات لفظ ہے نا دیکھیں اموات یہ تاخیر بعد میں آگیا ہے یہ ایکچولی اس طرح ہے وَلَا تَقُولُوا أَمْوَات یہ اس طرح ہے وَلَا تَقُولُوا أَمْوَات اموات موجز ہے نا مردہ نہیں کہنا کن کو نہیں کہنا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي सبیلِ اللَّهِ یہ اس طرح ہے لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سبیلِ اللَّهِ جو قتل کیے جائیں اللہ کے راستے میں unto وَلَا تَقُولُوا أَمْوات اور پھر فرمایا بل احیاء بل بلکہ احیاء حیات سے ہے وہ تو زندہ ہیں وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ تَشْعُرُونَ شَعُور سے ہے وہ دکل حفظ ہے شعور باشعور وَلَا كِلَّا لیکن نہیں ہے تَشْعُرُونَ تمہیں شعور یعنی تم سمجھ نہیں سکتے اس چیز کو ان کی حیات کو ان کی زندگی کے بارے میں اس میں دیکھیں اس کی جو شہید کی عظمت ہے رتبہ ہے ان الفاظ سے ان کو ظاہر کیا ہے وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ یعنی اتنا بڑا رتبہ ہے جان دے دینا اللہ کی راہ میں اللہ اکبر تو کہا کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے دینا شہید ہو جائیں انہیں تمہیں مردانی کہنا ہو مردانہ کہو وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے مگر تمہیں ان کی زندگی کا اندازہ نہیں پتہ نہیں شعور نہیں سمجھ نہیں اور دیکھیں جیسے اب یہ بات ہو رہی تھی نا وہاں بھی کہا کہ صبر اور نماز کا سہارا لینے اب بقیدہ وہ آیت آگئی اللہ تعالی خود فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ٹیسٹ کریں گے آزمائیں گے تمہیں کبھی خوف ڈر دشمن کا دشمن کا خوف ڈر دے کے ہر وقت خوف زدہ محول ہے یہ بھی خوف ہے جیس یہ بھی ایک بلکل خوف ہے اور جو بھوک کو کہتے ہیں یعنی قہد سالی بارش نہ ہوں غلاجات کم ہو جائیں ہم آسما سکتے ہیں اور پھر کہا وہ نقسم من الانوال اور انفس اللہ اکبر ہے مال اور جان جانوں کی کمی جانوں کی کمی تمہارے نیئر انڈیئرز تمہارے سامنے مر جائیں یہ نقسم انفس ہے جانے چلے گی ہے نا جی اموال مال ہی کم ہو سکتے ہیں یہ ہوتے نا انسانی زندگی میں یہ سارے مراحل آتے ہیں اللہ تعالی حفاظت میں رکھتے سب کو وَسْسَمْعَرَاتْ سَمْعَرَاتْ سَمْعَرْ کی جمع یہ کھیتیاں لیلہاتی کیونکہ کافی لوگ زراد سے منسلک ہوتے ہیں سمراد میں کمی آگئے اللہ حفاظت پر کھڑی فصل تباہ ہو جاتی ہے نقسم سمراد ہے کھڑی دل آگیا کوئی اور آگیا ہے پہلے تو بڑے وہ ہوتے تھے اور یہ جو کمپنیز تھیں ان کا بہت بڑا بزنس ہے یہ پیسٹی سائیڈ سنڈیاں وغیرہ اور یہ وہ ہے نا یہ صحیح کہہ رہے ہیں بہت بڑا بزنس تھا کہ اس کے بغیرہ وہ فصل نہیں چلی خاص طور پر کٹن کپاس وغیرہ نا امریکن سنڈی تو وہ ہر ایک وہ پیسٹی سائیڈ بنا کر وہ بیچے جا رہا تھا بیچے جا رہا تھا تو یہ سمارات سمارات بروڈر ٹرم ہے لفظی تو سمر سے ہے نا سمر کا تو اس میں تمام جو یعنی فصلے ہیں ذریع پیداوار سب ہی سمارات میں آگیا ہے پھل ہیں غلاجات ہیں سبزیاں ہیں تمام چیزیں سمارات ہی کے زمن میں ہیں زمن میں ہیں دیکھیں اوپر کہا تھا استعین بس سبر سبر سے مدد لے لینا اب یہ یہاں پر سبر چاہیے ہر محلے پر سبر چاہیے مندل خوف سبر چاہیے والجو سبر چاہیے نقص من الانوال مالوں کا کام ہو جانا ہے سبر چاہیے انفرس تو کہا کوئی جو سبر کرتے ہیں وہ بش شرس سابرین اللہ اکبر انہیں بشارت دے دو خوش خبری دے دو کہ ان کے یہ سارے صرف نقصانات ہی پورے نہیں ہو جائیں گے اللہ تعالی اللہ تعالی کے لئے تو زخائر وسیع ہیں تو اللہ جتنوں چاہے دے دے خوش ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر تو آیت میں فرمایا والنبلونکم ہے نا جی یہ لفظ ہے نا وہ ابتلا سے ہے ابتلا ابتلا کے معنی ہوتے ہیں یہ یعنی آسمانہ اور یہ تھوڑا سا ہمیں اس کا برک ڈاؤن سے وہ کر لینا چاہیے مختلا سے جی جی ہاں مختلا بھی اسی سے نون کے پاس مائنس پڑ گیا ہے وہ پرک ڈاؤن سے والنبلو والنبلو نہیں میں سمجھ گیا سمجھے ہوں نہیں نہیں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں یہ تھوڑا اپ ڈیک ڈاؤن بتا رہا تھا دیکھیں ولا نب یہ بے کنقیز ہے نبلو یہ دیکھیں اس کو ملائیے وننا کم یہ اس طرح آئے گا اچھا اب اس کو وہ تو اور کے لیے تو اردو میں بھی اوری کے لیے ہوتا ہے شان و شوکت شان اور شوکت اس میں یہ لام اور یہ نون یہ آپ نے الگ کرنا ہے لام پلس نون یہ عربی میں یاد رکھئے گا تاقید دیکھیں سمپل ہے یہ تو آپ نے بہت بڑا لام شروع میں لگ جائے تاقید تو یہ نون سے اضافہ ہو گیا تو تاقید میں بھی اضافہ ہو گیا دو چیزیں کٹھی آگئی تھا آپ نے کل پڑھا تھا جیسے شدید سے لشدید اور اس میں تاقید آگئی تو لام اور نون یہ انتہائی ایمفاسیس اب دیکھیں آپ اردو میں کہتے ہیں یہ کام ضرور کرنا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں یہ لازمن کرنا ہے لازمن اس میں تھوڑا سا سٹریس جاتا ہے اگرچہ ضرور ہے اس میں کرنے اور اس میں لازمن سٹریس بڑھ گیا یہ جو بات لام اور نون سکیلہ اس کا مطلب لازمن ہی کیا جاتا ہے یہ سپر لیٹی بن جاتا ہے جس کو بعض دفعہ آپ ضرور کو بھی دو دفعہ کہتے ہیں ضرور بہ ضرور کرنا ہے ضرور بہ ضرور یہ بھی ایک پریس ہے یہ اچھا بات یہ ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کہہ کوئی شک نہ رہے اس لیے یہ لام اور نون سکیلہ آیا ہے لازمن نون ہم جیسے نعبدو یہ ابتلا سے ہے ابتلا آزمانہ اور یہ انہوں نے جیسے کہا مبتلا مبتلا اسی سے ہے وہ لفظ اسی سے بنائے اگر کوئی کہنا وہ آج کل بیماری میں مبتلا ہے تو وہ بھی آزمائش ہی ہے پریشانی میں مبتلا ہے وہ بھی آزمائش ہی ہے تو آزمانہ لفظ ہے کم تم سب کو یہ مخاطب کی ضمیر ہے اور ہم تم سب کو لازمن آزمائیں گے اور ہم تم سب کو لازمن آزمائیں گے اس طرح بنے گا یہ تھوڑا سا کبھی کبھی بریکڈاؤن کر لینا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ عربی میں یہ کولیکشن آو ورڈ ہوتے ہیں اور مشکل ہوتا وہ آپ کے جانے پہچان ہی ہوتے ہیں تو وہ اس طرح آسانی ہو جائے گی اور آپ کو یہ علامات کلیر ہو جائے گی کچھ جی فرمائی جی فرمائی بولونا بولونا وہ مکھ لینا ہو جاتا ہے اور لسی بولونا کا مدد آگے اچھای اور بھرائی مدد تمہیں آزمائیں گے بلو بلکل تو فرمایا وَلَنَبْلُونَّكُمْ اور ضرور لازمًا آزمائیں گے ہم تم سب کو بشیئن کسی شیئے کے ساتھ آگے یہ شیئن کی وضاحت کر دی یہ جو ہے نا من القوفی والجوئی والنقص من الوالی والانفس والسمرات یہ شیئن ہے من القوفی خوف سے والجوئی بھوک یہ جو کا لفظ وہاں بھی آتا ہے لیلا فی قریشن لیلا فی هم رحلت الشتائی والصیف فالیابود رب حاز البیت اللذی ات امہم من جوئیم وآمنہم من قوف ات امہم کھلایا من جوئیم بھوک میں تو جو وہاں بھی ہے تو جو بھوک سے وَنَقْسِم نقصِم یہ اردو کہ یہ نقص ہے نقص کا مطلب کمی ہوتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں اس میں یہ نقص رہ گیا اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے اس میں کچھ کمی رہ گئی وہی ہے لفظ یہ دیکھنا اردو کا یہ نقص سے یہ ہے کمی کسی چیز میں کمی اموال اموال مال کی جمعہ مال میں کمی ہے خسارہ گھاٹا کوئی بھی ہو گیا بزنس میں کسی چیز میں والانفوسی نفس کی جمعہ نفس جان کو کہتے ہیں کسی کی موت مر جانا آپ کا نیر انڈ ڈیر بہت عزیز تھا قریبی رشتہ چل بسا گھر میں سے چل بسا وَسْ سَمَارَات یہ میں نے ابھی ارس کیا سمارات میں تمام ذریع پیداوار غلاجات جو زمین سے نکلتے ہیں اس میں بھی تو نقصان ہو سکتے ہیں فصلوں کا یہ اب بتایا اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَشْ شِرِ سَابِرِين اب یہ ساری اسمائشیں تھی کٹھن مراحل تو کہا جو اس میں سرخرو ہو جائیں سبر سے کام لے کر وَبَشْ شِرِ اُرْدُو کے لفظ ہے بشارت بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں بشارت دے دیں سابرین کو سبر سے فائل بن گیا سابر اور یانون سے جمع ہو جاتا ہے یہ بھی عربی کا قانون ہے جیسے مومن یانون لگائیں مومنین کافر اگر یانون لگائیں کافرین اوئدت لِلْ کافرین قرآن میں کہا گیا تو جمع بن جاتا ہے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں بعض اسمائشوں میں ظہر مبتلا کریں گے یہ بہت سلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے اب دیکھیں کیا خوبصورتی ہے اب میں نے عرض کیا نا کہ سیکنڈ ہاف میں یہ اب نئی امت کی ٹریننگ ہے تعلیم و تربیت تو شروع میں ہی منٹلی پریپیئر کر دیا کہ تم اب یہ نہ سمجھنا تمہیں ہمیں امامت کا اعزاز دے دیا ہے تو تم بس مزے میں ہی ہوں تمہیں اسمایا بھی جائے گا تیار کرتا ہاں بلکل تو کہا کہ ہم تمہیں بعض اسمائشوں میں ضرور مبتلا کریں گے جیسے دشمن کا خطرہ ہو گیا خوف فاقے کا ڈر ہو گیا جو مال کا نقصان ہو گیا اور انفس کا ہو گیا یعنی جان کی ہلاکت اور سمارات یہ قہد وغیرہ اور فصلوں کا تباہ ہو جانا یہ مسئبت لیکن یہ ارشاد فرما کے کہا کہ وَبَشِّرِسْ سَابِرِينَ پھر خوشخبری ہے سبر کرنے والوں کے لیے اللہ ہو اکبر اچھا آپ دیکھئے گا کہ سابیرین پر آیت ختم ہو رہی ہے ہے نا وَنْ فِيُفْتِ فائیف اس کے اوپر لکھاؤ گا لا اوپر لا لکھاؤ گا یہ ہے رموزِ عقاف کہتے ہیں نا اسے رموزِ عقاف رموزِ عقاف کہا جاتے ہیں نا رموزِ عقاف عقاف وقف سے ہے نا رقف سے چلنا ہاں وقف ٹھیرنے کو کہتے ہیں نا وقوفِ عرفہ وہ بھی اسے عرفات کے میدان میں ٹھیرنا وقوفِ عرفہ وقوفِ عرفہ تو ان کی اپنی اہمیت ہے یہ جو آتا ہے کہ توئیں اور میم اور سلے لکھا ہوتا ہے مختلف عادی ہیں تو ان کی ہے اور اوپیسلی لا لا کا مطلب ہی ہے نہیں تو یہاں پر وقف نہیں ہے کیا معنی ہے یعنی وہ موضوع کنٹینیو ہے ایکچلی یہ ہوتا ہے کہ وقف نہیں ہے یعنی کنٹینیو ہے تسلسل ہے اب آپ دیکھیں کہ سابرین کے بعد لا ہے آگے اللہ تعالیٰ سابرین کو الیبوریٹ پھر کر رہے ہیں کہا دیکھو سابرین کون ہے اللہ زینا اللہ زی کی جمعہ یہ وہ لوگ ہیں اذا جو اصابت ہم اصابت ہم کیا ہے سابا یسیبو سے ہے اصاب پہنچنا پہنچنا یہ جو لفظ ہیں نا ہم کہتے ہیں مسیبت یہ اسی لفظ سے بنے ہیں ہم اگرچہ ہمیشہ یہ نیگٹیو میں ہی استعمال کرتے ہیں یعنی کسی کو مسیبت آگئی لیکن عربی میں اچھائی کسی کو مل جائے اس کے لیے بھی سابا یسیب ہوئی ہے کیونکہ لفظی معنی جو ہیں نا جی وہ ہیں پہنچنا تو اصابت پہنچے کیا چیز مسیبت کوئی مسیبت ہے نا جی اللہ وقت پر تو یہ بھی آپ دیکھیں مسیبت سابا یسیبو اصاب یہ یہ تاج ہے یہ مونس کا تعلق ہے اسابت ہو گیا نا جی یہ مونس کی وجہ سے ہی لگایا یہ تاب اور جزم میں یہ مونس کے لیے آیات ہے تو یہ اسابت ہو گیا سابا یسیبو پہنچنا اچھائی مونس کا کیوں آیا یہ بھی تو سوال آسکتا ہے نا مونس کا مذکر کا ہاں مسیبت یہ گولتا ہے نا گولتا ایک علامت ہے مونس کی تو مسیبت کوئی مسیبت قالو کہتے ہیں انہ لیلہ و انہ لہے راجیوں بہت بار دیکھیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا انہ لیلہ و انہ لہے راجیوں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھپن کا حصہ ہے دیکھو سورہ بقرہ میں ہے تو قالو یہ جو سابرین ہے نا جنہیں کبھی مشکل مسیبت آ بھی جائے تو فوراً یہ پڑھتے ہیں انہ لیلہ و انہ لہے راجیوں انہ بشک ہم لیلہ اللہ کے لیے ہیں و انہ انہ کا تو آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ بھی دو لفظ ہیں یہ اس طرح ہیں ماشاءاللہ انہ کا ملائے ہوئے ہیں یہ جو ہے نا بلا شبا انہ ان اللہ لا کل شین قدیر کوئی شکی نہیں ہے کہ اللہ قادر ہے بلا شبا ہم نا ہم متقلم کی ضمیر ہے نا جیسے رب سے ربنا تو یہ انہ بے شک ہم یہ معنی ہوں گے الیہی یہ بھی دو لفظ ہیں الہ اور ایکچلی یہ ہو ہے الہ کا ملائے ہوتا ہے طرف طورز اور ہوں ضمیر ہے اس کے اس کی طرف ملا کر جب لکھیں گے تو یہ یار نکتے والی ہو جائے گی تو یہ پھر اس طرح لکھا جائے گا یہ ہو گیا کوئی چیز ہے ویسے یہ الہ یہ یا ہے اس کو ویسے لکھی نہیں سکتے اس انداز میں اس سے جوڑیں کیسے جوڑیں گے ہوں کو کیسے اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ویسے بھی منت کیسی بات ہے وہ لگے گی نہیں جو جو اس میں ہے نا جی اللہ اکبر اللہ اکبر ہے دیکھیں یہ بھی زبان کی خوبصورتی ہے با اور لام بلکل دونوں ملا سکتے ہیں آپ زیر کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں بجلی کا بل جمع کرو زبر کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں بل میں نے اس کے سارے بل نکال دینی ہے ہے نا جی اچھا اور اور جو ہے بہت سارے لفظ جو ہے وہ ہے نا جی اور کون سے اور بہت سے لفظ آپ ملا کر لکھ سکتے ہیں نا جی لیکن اس میں اور آپ کو بہت سے مل جائیں گے جو آپ ملا کر لکھ سکتے ہیں نا جی نہیں 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 یار لام کے ساتھ لام کے ساتھ بہت سارے ہوں گے اچھا نہیں نہیں یار مطلب ہے ہاں گوڑ گوڑ یہ بتایا نا دیکھیں کاف اور لام بہت اچھی بتایا گی بہت سارے جائیں گے بہت سارے ہو جائیں گے یہ دیکھو کاف اور لام بہت سارے ملیں گے آپ کو ایسے یہ انہوں نے صحیح بتایا ان کو بھی آپ ملا کر لکھ سکتے ہیں پیش کے ساتھ ملا ہو تو کل کل کے کل اور اگر زبر کے ساتھ ملا ہو کل ٹو مارو ایسے بہت سے مل جائیں گے لیکن دو ورڈز ہے یو نیور کمبائنڈ دیں ملا ہی نہیں سکتے ملا کر دیکھاؤ اگر دال اور لام ان کو اس طرح ملا کر لکھاؤ جیسے بل بل کہ کیسے لکھوں کوشش کرو یہ ایکسرسائز ہے گھر میں کوشش کرنا شکر بہت